اسلام علیکم و رحمت اللہ باب ہیں تو وہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں نہیں بتانے والا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنا چاہیے تو ڈسکرپسن میں میں اس کے لنک ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کر کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا آپ میرے چینل پر ویڈیو سرچ دیکھ سکتے ہیں اس میں باب کیسے پہ جانے اس طرح کا ٹائٹل ہوگا اس کا اس کے بعد تو آدھ ہم اس ویڈیو میں نائٹ آگے پڑھنے والے ہیں میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت طرح کے باب ہوتے ہیں جس میں سے میں نے آپ کو سلاسی مجرد کے بارے میں پڑھایا تھا سلاسی مجرد کے بارے میں پچھلے ویڈیوز میں پچھلے ویڈیو میں چکے کی ویڈیو ہے تو پچھلے ویڈیو میں آپ نے سلاسی مجرد کے بارے میں پڑھا تھا آج آپ لوگ پڑھیں گے آج ہم لوگ جس باب کے بارے پڑھنے والے ہیں وہ ہے سلاسی مزید فیس اچھلی میں آپ یہ بات اور یہاں سمجھ لیں کہ میں آپ کو صرف نہیں پڑھا رہا ہوں ابھی اور نہ ہی میں آپ کو باب پڑھا رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ باب پہچانے کیسے جاتے ہیں باب پڑھنے کے لیے باب سمجھنے یاد کرنے کے لیے آپ کو علم سرف ہی پڑھنا چاہیے یہاں جو یہ ویڈیو یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو سرف پڑھ چکے ہیں اور ان کو باب سمجھنے نہیں آتا ہے باب نہیں پہچان پاتے ہیں یا باب یاد نہیں رہتا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے سلاسی مزید فی سلاسی مزید فی سف سے پہلے سمجھئے سلاسی کیا ہوتا ہے سلاسی مطلب ہوتا ہے تین سلاسی مطلب ہوتا ہے تین تین کا مطلب میں نے ویڈیو پاؤز کر دیا ہے تھا ہو سکتا ہے کوئی باتیں میں ریپیٹ کر دوں آج ہمیں پڑھنا ہے سلاسی مزید فی کے بارے میں سلاسی مطلب ہوتا ہے تین تین کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا فیل جس میں تین حروفیں اصلی ہوتے ہیں تین حروفیں اصلی ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے حروفیں اصلی کیا ہے تو وہ آپ سمجھ جائیں گے آپ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں لیکن پھر ایک پر اور سمجھاؤں گا سلاسی مطلب ہوتا ہے تین یعنی ایسا فیل جس کے اندر تین حروفیں اصلی ہوتا ہے مزید مطلب ہوتا ہے زیادہ اور فی سے مراد ہے فی ہی سلاسی مزید فی ہی فی ہی مطلب مراد ہے کہ ایسا فیل جس کے اندر مزید مزید مطلب ہوتا ہے زیادہ یعنی ایسا سلاسی مجرد کا ایسا سیگا جس کے اندر تین حروفیں اصلی کے علاوہ بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھیں کہ سلاسی مزید فی کس فیل کو کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سلاسی مزید فی ایسے فیل کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصلی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور لفظ زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی پوچھے کہ سلاسی مجرد کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے سلاسی مجرد ایسا فیل ہوتا ہے جس کے اندر صرف تین حروف اصلی ہوتا ہے اور کوئی بھی ایکسٹرا کوئی لفظ اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے تو سلاسی مزید فی اور سلاسی مجرد دونوں میں نے بتایا اس کا ڈیفنیشن میں نے بتایا سلاسی مجرد کو پہچاننے کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا اس کے بعد اس پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا فا عین اور لام کلیمے کے بارے میں اور یہ فا عین لام کلیمے کے بارے میں ایک بات یاد رکھے کہ جب تک آپ عربی زبان سیکھنا چاہیں گے یا صرف سیکھنا چاہیں گے آپ کو فا عین لام کلیمہ سمجھن یاد رہنا پڑے گا اس لئے کہ فا عین لام کلیمہ کا جاننا بہت ضروری ہے چاہے آپ کو اسم پہچاننا ہو یا فیل پہچاننا ہو تو فا عین لام کلیمہ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ فا عین لام کلیمہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے یہاں نون سواد ارلا لکھا یعنی نصرہ تو نصرہ میں فا کلیمہ نون ہے عین کلیمہ سواد ہے اور را یہ لام کلیمہ ہے ٹھیک ہے تو یہ نصرہ کس کو ہم کیا کہیں گے کہیں گے کہ یہ سلاسی مجرد ہے یہ سلاسی مجرد کیوں ہیں اس لئے کہ اس کے اندر تین حروف اصلی ہیں ایکسٹرا کوئی لفظ نہیں ہے اب آپ کہیں گے حروف اصلی کس کو کہتے ہیں تو حروف اصلی اس حروف کو کہتے ہیں جو فا آئین لام کلیمہ کی جگہ پر آتا ہے جیسے فا کے جگہ پر نون آیا تو یہ نون حروف اصلی ہوا آئین کی جگہ سواد آیا تو یہ سواد حروف اصلی ہوا لام کی جگہ را آیا تو یہ را حروف اصلی ہوا تو اب کوئی پوچھے کہ حروف اصلی کیا ہے تو ہم کہیں گے فائل نام کلمے کی جگہ جو بھی حرف آتا ہے اس کو حروفیں اصلی کہتے ہیں تو یہ تو سلاسی مجرد کا میں نے ایکسپلین کیا سلاسی مجرد میں کتنے باب ہوتے ہیں چھ باب ہوتے ہیں نصرہ زربہ سمیعہ فتحہ کرومہ حسیبہ تو سلاسی مجرد کے سارے باب آپ جان گئے سلاسی مزید فی کے اب کچھ باب میں بتا رہا سلاسی مزید فی میں ٹوٹل جو ہے سات باب ہے ٹوٹل کتنے ہیں سات باب ہیں لیکن آج ہم صرف دو باب کے بارے میں پڑھیں گے افتعال اس لئے کہ ہم کو دیرے دیرے پریکٹس کرنا ہے کہ اس باب سے ہم کیسے حرف اصلی کو پہچان پاتے ہیں کیسے باب پہچان پاتے ہیں تو استفعال بہت سات باب ہیں یا تقریباً نو باب ہیں مجھ سے تھوڑا سا مس ہو رہا ہے میں نے بغیر دیکھے میں پڑھا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ نو باب بھی ہو لیکن مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ ساتھی باب ہیں نو باب نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے زیادہ ہو تو اس کے لئے بالکل پریشان مت رہی اگلی ویڈیو میں میں کلیر کر دوں گا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے تو آج ہمیں صرف پڑھنا ہے افتعال کے بارے میں اور استفعال کے بارے میں یہ دو باب کے بارے پڑھنا ہے اب آپ افتعال باب کو دیکھئے گوھر سے سب سے پہلے ہم لوگ افتعال کے بارے میں دیکھتے ہیں استفعال کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم کو افتعال کے بارے میں سمجھنا ہے افتعال میں علف ہے فا ہے تا ہے آئین ہے علف ہے اور لام ہے تو کتنے لفظ ہیں اس کے اندر تین تین چھے لفظ ہیں افتعال کے اندر کتنے لفظ ہیں یہ چھے لفظ ہیں لیکن ایکچولی میں افتعال کیا ہے مزدر ہے تو باہ ہم لوگ جیسے نسرن آتا ہے مزدر اس سے نسرہ بنتا ہے اسی لئے میں یہاں پر مزدر کو ہٹا کر کے ڈائیٹ فیل لکھ رہا ہوں اف تا لا تو افتعال یہ فیل ہے ٹھیک ہے تو افتعال کے اندر کتنے حروف حصلی ہیں وہ دیکھئے افتعال کے اندر حروف حصلی پانچ ہے یہ علف میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو افتعال کے اندر ساری میں نے کہا حروف حصلی گلتی ہو گیا افتعال کے اندر فا کہاں ہے سکینڈ نمبر پہ ٹھیک آئین کہاں ہے سکینڈ لاسٹ پہ آئین کہاں ہے سکینڈ لاسٹ پہ اور لام کہاں ہے بلکل لاسٹ میں اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں اس کو سمجھئے افتیال باب سے جو بھی فیل ہوگا وہ ایسا فیل ہوگا جس میں فا سکینڈ نمبر پہ آ رہا ہوگا آئین کلیمہ سکینڈ لاسٹ نمبر پہ آ رہا ہوگا اور لام کلیمہ بلکل لاسٹ میں آ رہا ہوگا جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایج تانہ باب علیف جین تا نون با اب یہاں دیکھئے فا کی جگہ کون آ رہا ہے جین فا کی جگہ آ رہا ہے جین آئین کلیمہ کی جگہ کون سا آ رہا ہے آئین کلیمہ کی جگہ آ رہا ہے نون اور لام کلیمہ کی جگہ آ رہا ہے با تو یہ اجتنابہ کس باب سے ہوگا یہ اجتنابہ فیل کس باب سے ہوا افتعال باب سے یعنی افتعالہ کے وزن پر اجتنابہ ہوا اب دیکھئے یہاں تو ایک بات اور آپ کو یہ سمجھنی ہے وہ یہ یہ تو تب ہم سمجھ پائیں نا کہ جب ہم نے دیکھا کہ فا کی جگہ یہ ہے فا کی جگہ جین ہے آئین کی جگہ نون ہے با کی جگہ لام کی جگہ با ہے لیکن جب ہم کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ فا کی جگہ کون سا ہے جیسے فور ایکزامپل اگر ڈائلٹ یہ لکھا ہوتا ہے جیسے یہی اگر اجتنابہ کے علاوہ افتعال باب سے آتا ہے تو افتعالہ سے ایک آتا ہے ایک تانہ سا ٹھیک ہے یہاں پر علف کاف تا نون فا کلمے کی جگہ کاف ہے آئین کلمے کی جگہ نون ہے اور لام کلمے کی جگہ سواد ہے تو اب اگر میں آپ سے پوچھو کہ ایک تانہ سا کا حروف اصلی کون کون ہے تو آپ کہیں گے کاف ہے نون ہے اور سواد ہے پھر ہوگا کہ یہ پھر علف اور تا کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ علف اور تا یہ حروف زائد ہیں تو یہی کہا جاتا ہے سلاسی مزید فی کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ تین حروف اصلی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دو لفظ جو ہوتے حروف زائد بھی ہوتے ہیں اب ایک بات اور ایک کوسچن اور کہ اب اگر آپ کو لغت میں ٹرانسلیشن ڈھوننا ہو ایک تانہ سا کا تو آپ ٹرانسلیشن کیسے ڈھونیں گے کیا آپ لغت میں یہ ڈھوننے جائیں گے کہ علف قاف تا نون سواد والے میں ڈھونیں گے نہیں کیوں دکسنری میں جو معنی لکھا ہوگا اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے قاف ڈھوننا ہوگا پھر نون ڈھوننا ہوگا پھر سواد ڈھوننا ہوگا آپ حروف اصلی سے ہی لغت میں ڈھون سکتے ہیں لغت میں مانے حروف زائد کو ملا کر کے نہیں ایک بات تو یہ ہے لیکن پھر بھی صرف اتنا جان لینے سے آپ باب افتیال کو نہیں پہچان سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دوسرا ریزن اور بھی یاد رکھنا پڑے گا وہ کیا یاد رکھنا پڑے گا کہ جو بھی فیل باب افتیال سے آتا ہے اس کے پہلے فاہ جو تھرڈ نمبر کا جو پوزیسن ہوتا ہے وہاں پر ہمیشہ تا ہوتا ہے باب افتیال سے جو بھی فیل آئے گا اس کے تھرڈ نمبر پر کیا ہوگا تا ہوگا تب ہم کہیں گے کہ یہ باب افتیال سے ہیں آپ پہلے نمبر کو دیکھیں گے تو علیف سب میں ملے گا آپ کو یہ کومن ہے شروع میں آپ نے دیکھا فا ٹھیک ہے اب میں یہ اس کو مٹا دے رہا ہوں افتیال کے لئے میں اس کو مٹا دے رہا ہوں اور دو لفظ لکھ رہا ہوں دو لفظ میں نے لکھے اس دو لفظ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا یہ کس باب سے ہوگا اعتزالا اور احتمالا یہ دونوں کس باب سے ہوں گے سب سے آسان طریقہ پہچاننے کا تکرو میں بانٹ دیجئے پہلے علیف الگ کر دیجئے عین الگ کر دیجئے تا الگ کر دیجئے زا اور لام الگ کر دیجئے یہاں بھی آپ علیف الگ کر لیجئے ہا الگ کر لیجئے تا الگ کر لیجئے میم الگ کر لیجئے اب آپ پتا کرے کہ یہ کس باب سے ہو سکتا ہے اب یہاں پر تو آپ کو فائل نام کلمہ پتا ہی نہیں ہے نا ہو سکتا ہے کہ حروف اصلی فائل ہو ہو سکتا ہے کہ حروف اصلی آئی نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ حروف اصلی تا ہو اس لئے کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اب اس میں حروف اصلی ہے کون ٹھیک ہے تو یہ افتیعال سے ہے یعنی اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے افتیعال میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے افتعال میں افتعالہ میں جب آپ چیک کرتے ہیں شروع میں آپ کا علیف آتا ہے اس کا فا کلیمہ آتا ہے پھر تا آتا ہے پھر عین اور لام آتا ہے تو یہاں چیک کریے کہ شروع میں کیا آیا ہے علیف آیا ہے تو علیف تو کومن ہے اس کے بعد عین آیا ہے افتعال میں کیا ہوتا ہے پہلے فا کلیمہ آتا ہے پھر تا آتا ہے تو کیا یہاں عین کو چھوڑ دیئے دیکھئے کیا تیسرے نمبر پر تا ہے تو ٹھیک ہے تا ہے ٹھیک ہے تا تا مل گیا جب آپ نے دو حروف اصلی پہچان لیے کہ ایک کیا ہے جس طریقے سے افتیال میں ایک حروف اصلی کے بعد تا آتا ہے پھر آئین اور لام آتا ہے اسی طریقے سے احتضال میں کیا ہوا ہے پہلے علف آیا ہے جو کی زائد ہے پھر آئین آ گیا ہے ٹھیک ہے پھر تا آ گیا ہے تو جیسے ہی تا آیا آپ سمجھ جائیں کہ یہ تا کیا ہے حروف زائد ہے اور حروف زائد ہے تو تا کس میں آتا ہے تا آتا ہے تھرڈ نمبر پر کس باب میں افتیال میں تو یہاں بھی تا کس پر آیا ہے کس پوزیسن پر آیا ہے تھرڈ نمبر پر آیا ہے کس میں افتیال میں تو یہاں پر کیا ہوگا احتضال جو ہوگا یہ بھی افتیال باب سے ہوگا تو اس کا بھی حروف اصلی کیا ہوگا فا کی جا آئین آئین کلمے کی جگہ زا اور لام کلمے کی جگہ لام تو اس کا حرف اصلی کیا ہوگا آزالا جس طریقے سے فعلہ اسی طریقے سے آزالا پھر کسی طریقے سے یہاں بھی چیک کریے علف ہے ہا ہے تا ہے میم ہے لام ہے اب ہم کو نہیں معلوم ہے اس میں سے حرف اصلی کیا ہے پر ہم یہ رول جانتے ہیں کیا کہ باب افتیال سے اگر ہوگا تو تھرڈ نمبر پر کیا ہوگا تا ہوگا تو چیک کریے کیا تھرڈ نمبر پر تا ہے تو جی یہ تھرڈ نمبر پر کیا ہے پہلے نمبر پر علیف ہے دوسرے نمبر پر ہا ہے تو جیسے ہی یہ تیسرے نمبر پر تا آیا آپ کہہ دیئے کہ یہ کیا ہے باب افتیال سے ہے اس میں کیا ہوگا باب افتیال اس کا مطلب کیا ہوگا تا سے پہلے ایک حرف اصلی ہوگا جو فا کلمہ ہوگا تو یہ ہا فا کلمہ یہ میمعین کلمہ اور یہ لام کیا ہوگیا لام کلمہ تو ہمالہ اس کا حرف اصلی ہوگیا تو اب آپ نے باب افتیال کے بارے میں پڑھ لیا ساری چیزیں کہ باب افتیال کو پہشاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ تھرڈ نمبر پر کیا ہوتا ہے تا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف باب افتیال میں ہی تھرڈ نمبر پر تا ہوتا ہے لیکن دوسرے باب میں بھی تھرڈ نمبر پر تا آ سکتا ہے لیکن پھر وہاں کچھ اور بات ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے پھر اب آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں استفعال کے بارے میں تو استفعال یہ اس کا باب ہے استفعال اس میں علیف ہے پھر سین ہے پھر تا ہے پھر فا ہے پھر عین اور پھر لام ہے استفعال باب میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں لاشٹ میں ہوتا ہے فائن لام کلیمہ لاشٹ کا تین حروف اصلی ہوتا ہے اور سرو کا تین حروف کیا ہوتا ہے زائد ہوتا ہے شروع کا تین حروف زائد لاشٹ کا تین حروف اصلی اب آپ کہیں گے تا تو یہاں بھی تیسرے نمبر پر آیا پھر یہ افتعال سے کیوں نہیں ہو جا رہا ہے تو اب ہم جواب دیں گے اگر آپ تا تیسرے نمبر پر تو آیا اب اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ افتعال سے اس کا مطلب کیا ہوگا افتعال باب میں تا سے پہلے حروف اصلی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا سین کو حروف اصلی ماننا پڑے گا تو سین کو اگر آپ حروف اصلی مانیں گے تو تا کے بعد تین حرف زائد ہیں فاعل نام کلیمہ تو پھر آپ ان تینوں کو کیا بنائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا یہ سا حروف اصلی والا سا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ فاعل نام کلیمہ استفعال باب سے تینوں ایک ساتھ آتا ہے کیسے میں جب اگزامپل دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جیسے میں اگزامپل دے رہا ہوں اب یہ کس باب سے ہے کیا یہ افتعال باب سے ہے کیونکہ تا تیسرے نمبر پڑایا ہے چلیے کچھ دیر کے لئے مان لیتے ہیں یہ افتعال باب سے اس لئے کہ تا تیسرے نمبر پڑایا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا سین کو ہم کہیں گے کہ یہ فا کلیمہ ہے ٹھیک ہے یہ سین فا کلیمہ ہے پھر تا کے بعد ناصارہ اب اب ایک چیز تو یہ ہو گیا اس کا تو یہ تین لفظ بچ گیا جو کی افتعال میں کبھی نہیں ہو سکتا کیوں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں افتعال میں کتنے لفظ ہوتے ہیں افتعال میں مات پانچ لفظ ہوتے ہیں علیف تا سوری فا تا آئین اور لام ٹھیک ہے اس میں پانچ لفظ ہوتے ہیں جس میں تا حروف زائد ہوتا ہے ایکسٹرا ہوتا ہے علیف حروف زائد ایکسٹرا ہوتا ہے فا نام کلمہ حروف اصلی ہوتے ہیں یہاں استنسار میں کیا ہے استنسار میں چھے لفظ ہیں تین اور تین چھے لفظ ہیں اس کے اندر تو اگر آپ اس کو افتعال سے کہیں گے اس لئے کہ یہ اس کے بیچ میں تا آیا ہے تو یہاں افتعال میں کیا ہوتا ہے تا کے فوراں بعد اس کا حروف اصلی آتا ہے عین اور لام کلمہ آتا ہے تو اگر آپ استفال کے اس تا کو بھی کہیں گے کہ یہ باب افتعال سے ہم مان لیتے ہیں کیونکہ یہ تا بیچ میں آیا ہے تو تا کے بعد کیا ہونا چاہیے دو حروف اصلی ہونا چاہیے تو نون ساد حروف اصلی ہو گیا تو پھر راہ تو چھوٹ گیا نا تو پھر کیسے ہوگا راہ چھوٹ گیا آپ کہیں گے چلو راہ کو ہم حرف زائد مان دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے ہم راہ کو حرف زائد مان دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے لیکن رول کیا ہے رول ہے استفعال پیٹن یاد رکھئے استفعال استفعالہ میں رول کیا ہو رہا ہے استفعالہ میں رول یہ ہو رہا ہے کہ فائن لام کلیمہ لاسٹ میں آ رہا ہے تو لام کلیمہ حروف زائد کیسے بچے گا افتیال میں بھی لام کلیمہ لاسٹ میں آ رہا ہے تو یہاں لام کلیمہ زائد کیسے بچے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ افتیال سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا بہت زیادہ مجھے پتا ہے یہ کنفیوزنگ ہو رہا ہے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے سمجھنے میں اس کا سب سے آسان طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ یاد رکھئے گا بس دو باتیں یاد رکھئے گا افتیال کو سمجھنے کے لئے میں یہاں پر ایک last conclusion لکھ رہا ہوں افتیالہ باپ کو سمجھنے کے لئے افتیالہ کے باپ میں کیا ہوتا ہے تیسرے نمبر پر فا کلیمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سوری تا حروف زائد ہوتا ہے تا زائد ہوتا ہے یہ پہلا رول ہے دوسرا تا زائد کے بعد تا زائد زائد کے بعد دو حروفیں اصلی ہوتے ہیں یہ دو رول یاد رکھئے افتیال کو پہچاننے کے لئے اس سے زیادہ آسان طریقے سے افتیال اور استفال کو سمجھانا یا باپ کو سمجھانا یہ ممکن نہیں ہے جہاں تک میرے علم کے مطابق اس سے زیادہ آسان طریقے سے آپ کو نہیں سمجھائی جا سکتی ہے افتیال کے باپ کو پہچاننے کا طریقہ کیا رہا کہ افتیال کے باپ میں کیا ہوتا ہے تا زائد جو ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اور تا زائد کے بعد دو حروفیں اصلی ہوتا ہے یہاں آپ دیکھئے علف ف تا جو بھی ہے تا زائد تیسرے نمبر پر ہے اس کے بعد عین اور لام یہ حروفیں اصلی کا خلیمہ ہے ٹھیک ہے تو یہ افتیال کا ہوا اب استفعال کا دیکھ لیجئے استفعال میں کیا ہوتا ہے چھے لفظ ہوتے ہیں سوری چھے کلیمہ ہوتے ہیں افتیال والے میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ افتیال میں پانچ کلیمہ ہوتے ہیں نمبر ایک افتیال میں کیا ہوتا ہے چھے کلیمہ ہوتا ہے تا تیسرے نمبر پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو رول نمبر تیسرا تا کے بعد تا زائد ہے تا کے بعد تینوں حروفیں اصلی ہوتے ہیں تا کے بعد تین حروفیں اصلی ہوتے ہیں اور تا سے پہلے سب حروفیں زائد ہوتے ہیں یہ رول بس آپ یاد رکھیں اتنا کافی ہے آپ کو باب افتیال اور استفال کو سمجھنے کے لئے کہ فائل نام کلیمہ کیا ہوتا ہے حروفیں اصلی ہوتا ہے علیف سینتا جو ہوتا ہے وہ حروفیں زائد ہوتا ہے کس میں؟ استفال میں چون ہم ایسا کہا رہے ہیں اس لئے کہ آپ دیکھیں گے استفعال فائل نام کلیمہ استفال میں کہاں آ رہا ہے؟ فائل نام کلیمہ بلکل لاسٹ میں ایک ساتھ آ جا رہا ہے اسی لئے کوئی بھی ایسا لفظ کوئی بھی ایسا فیل جو چھے لفظ کا ہو ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا فیل جو چھے لفظ کا ہو اس کے شروع میں علیف ہو سین ہو اور بیش میں تیسرے نمبر پڑتا ہو اور اس کے بعد بھی اگر تین لفظ آپ کو دکھ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ استفعال سے ہے چلیئے کچھ اگزامپلز بناتے ہیں اس سے اور زیادہ کلیر ہو جائے گا میں اگزامپل آپ کے سامنے نہیں لکھتا ہوں پہلے سے لکھ کے رکھتا ہوں یہاں پر کچھ لفظ میں نے لکھے ہیں سب سے پہلا ہے استغفرہ تو استغفرہ کو پہلے تو کرومیٹ توڑ دیجئے علیف سین تا غین فا را کیسے پہچانیں گے کس باپ سے سب سے پہلے گینیے الفاظ افتیال سے ہوگا تو پانچ ہوگا استفعال سے ہوگا تو چھے ہوگا تین اور تین چھے چھے لفظ ہیں پھر بھی ابھی اور زیادہ چیک کرنے کے لئے ابھی اس سے وطنہ پر آپ مت رکھیں استفعال سے ہے کیونکہ چھے لفظ ہیں اور تھوڑا چیک کر لیتا ہے کیا پڑھا ہے ہم نے استفعال میں تاک جو ہوتا ہے تیسرے نمبر پر ہوتا ہے یہاں تا تیسرے نمبر پر ہے اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے اس کے بعد تین لفظ ہوتا ہے جو حروف اصلی ہوتا ہے تو گفرہ یہ حروف اصلی ہے اور یہ اس سے پہلے کے تین لفظ جو ہیں یہ زائد ہیں چلیے استخلاف میں بھی آپ دیکھ لیجئے الف سین تا خالفہ تو یہ خالفہ حروف اصلی ہو گیا اس لئے کہ اس کے اندر چھے لفظ ہیں تیسرے نمبر پر تا ہے اس کے بعد تین لفظ ہے تو یہ تینوں کے تینوں حروف اصلی ہیں اس لئے کہ استفعلا فعلا لاسٹ میں آتا ہے تو گفرہ یہ حروف اصلی ہوا خالفہ خلیفہ بنانا یہ حروف اصلی ہوا اسی طریقے سے یہاں یہ بھی حروف اصلی ہو گیا اور الف سنتہ یہ حروف زائد ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں باب افتیال اور باب استفال کو پہچاننا کہ باب افتیال اور باب استفال میں نے چھوٹا کر دیا ہے اس کو آپ ایک بار ویڈیو پاؤس کر کے اس رول کو دیکھ لیجئے اس کو یاد کر لیجئے رٹ لیجئے تو اس سے اب بہت زیادہ آسانی آپ کو ملے گی انشاءاللہ پریکٹس کرنے میں بھی اور بنانے میں بھی اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ صحیح لگ رہا ہو آپ کو اچھا لگ رہا ہو یہ میں جس طریقے سے پڑھا رہا ہوں تو کینلی اس چینل کو مجھے میرے مدرسے کو سپورٹ کریے اس کو آگے بڑھنے میں مدد کریے اور اس کے علاوہ ہمارے مدرسے کی طرف سے تین سال کا عالمیت کا مکمل عالمیت کا کورس چلتا ہے جو اسی طریقے سے پڑھائے جاتا ہے اور اس کے اندر ہم مدرسے کی وہ سارے نساب پڑھاتے ہیں جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں تو اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہو اس عالمیت کی کورس کو اللہ کی برکاتہ